بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان سہید دوستو آج ہم ونٹر سپیشل کی بہت زبرت سی ریسپی لے کر رہے ہیں انشاءاللہی آپ کو بہت بسند ہے دوستو یہاں ہمارے پاس بول ہے جس میں ہم نے تین انڈے نکال کر سائٹ پہ کر دینے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہمارے پاس یہ کڑائی ہے جس میں جائے گا ایک کلو فل کریم دودھ ہے اور اس دودھ کو ہم نے کرنا ہے گرم اور اس کے اوپر رکھ دیں گے تھکن تاکہ اس کو بول آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دودھ کو ایک اچھا سا بول آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زافران یہ جائے گی دو چھٹکی یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر ہلڈی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اس کے اندر بول کرنا ہے اچھے دیکھ اسے پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پکائیں گے دوستو بھی بہت ہی ہیلڈی ڈرینگ کا زور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے گا اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جائے گی چار ٹیبل سپون اس سے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر ہے اور اس چیز میں کو اس کا پکانا ہے اس کا جو کچھا پنہ ہے وہ ہم نے اچھے دیکھے سے ختم کرنا ہے اور پھر اس کو پکانے کے بعد اب باری ہے اس میں زہتون کا تیل ایڈ کرنے کی یہ جائے گے تین چمچ اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ہیلڈ بینفیٹس بھی ہوتا ہے سپیشلی ان سردیوں میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تیسی کی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بھی خوش بہت ہی شاندہ لگتی ہے دوستو چینلے پہ نہیں ہے چینلے کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ ویڈیو چلے کی ویڈیو کو بلائے کیجئے میں ڈیلی ایزی یونیک اور یمی ریسپیز لے کر آتا ہوں جو الحمدللہ بہت سنجھ کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور اب باری ہے اس میں انڈے آئٹ کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ جب یہ پک جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے پیسز بن جائیں جو بہت زیادہ ٹیسٹ لگیں گے اس ریسپی میں اور ایک چیز انڈوں کے آپ نے اچھے طریقے سے پکائی کرنی ہے تاکہ انڈے کی جو سمیل ہے وہ بلکل نہ رہے تو ساس ہم اس طرح چمچ ہلاتے جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے مکس ہو کر پک جائیں گے جو دیکھنے میں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ لگتی ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو اس کے انڈے اچھت کے پکا لیا ہے انڈے پک چکے ہیں اور اب یہ ریسپی تیار ہو چکی ہے اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے پھر اس کو نیچے اتار لیں گے تو دوستو یہ بہت ہی انرجی انسٹینڈ انرجی ڈرنک ہے آپ سوٹ رائے کیجئے گا سپیشلس موسم میں تو بہت ہی یہ اچھی ہے کرتے ہیں اس کو ڈی شوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ انسٹینڈ انرجی ڈرنک بن کر تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا سکمنٹ بھی ضرور کیجئے گا بریک فاسٹ ریسپیس کے لیے دینو ریسپیس کے لیے لنچ بکس ریسپیس کے لیے ٹین میٹ ریسپیس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اچھا سکمنٹ بھی ضرور کیجئے گا دیجئے فیان ساری کو اجازت اللہ حافظ